موسیقی ہفتے سے شریف فیملی کے خلاف ناب ریفرنسز کی سماعت پھر سشل ہو جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ریفرنسز کب تک چلتے رہیں گے کیا اندخابات تک چلتے رہیں گے ان ریفرنسز کا فیصلہ کیا آئے گا کیا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو سزا یا جیل ہو سکتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ ملک میں الیکشن کی گہمہ گہمی بہت بڑھ گئی ہے تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں ٹکٹوں کے ت تقسیم کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف نے لیڈ لیتے ہوئے اپنے ایک سو تیہتر کینڈیڈیٹس کا اعلان تو کر دیا ہے قومی اسیمبلی میں سے لیکن باقی سیٹیں ابھی باقی ہیں نون لیگ اتوار کو اپنا پہلا حتمی اعلان کرے گی کینڈیڈیٹس کا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعلان کرنے کے مراحل میں ہے ہی اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جنر پرویز مشرف کی پاکستان واپسی سپریم کورٹ کی طرف سے گریفتاری نہ کرن کے اور کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے احکامات کافی تنازیہ کھڑا ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن نے سیاستدانوں کے اساسے ویب سائٹ پہ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے انتخابات کی شفافیت پہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے اصر خان کیس میں نواشر صاحب نے جواب جمع کروا دیا ہے سپریم کورٹ میں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نوے کی دہائی میں نوے کے الیکشن میں آئیس آئی یا یونس حبیب سے کوئی پیسے نہیں لیے تھے اس حوالے سے بات کریں گے اور کالا باغ ڈیم پانے کی قلت کے حوالے سے بھی یہ سارے معاملات پہ آج پروگرام میں بات کریں گے ان سب معاملات کے حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکز رہنما بارسٹر اعتزاز احسن صاحب اسلام علیکم بارسٹر اعتزاز احسن صاحب سر بہت شکریہ پرگرام کے لئے وقت دینے پہ آج نو جون ہے ناب ریفرنسز کی مدت جو کہ پہلے بھی ایکسٹنشن ملی تھی وہ ختم ہو گئی ہے لیکن شریف فیملی کے خلاف ناب ریفرنسز کا فیصلہ نائن منس کے بعد ابھی تک نہیں ہو سکا اعتزاز صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے اب ناب ریفرنسز میں ایک تیسری ایکسٹنشن مل جائے گی اور کتنی ملنی چاہیے ایکسٹنشن تو ملنی چاہیے ناب ریفرنسز میں تاخیر زیادہ تر تو دفاع کی جانب سے طویل جرہ کی وجہ سے ہوئی ہے اور بیچ میں انہوں نے جو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہونی تھی اس میں بہت بہت ساری لمبی آٹھ آٹھ دن کی چھے چھے دن کی تاریخیں لیں ہیں یہ تو اگر اگر کیوملیٹیولی دیکھا جائے تو جتنا عرصہ التوا میں گزرا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ڈے ٹو ڈے ہونا چاہیے تھا وہ سارا جو ہے بنیادی طور پہ صفائی کے وقلاء اور ڈیفینس کے ملزمان کے کھاتے میں پڑتا ہے زیادہ تر بہت اکثریت اس کی اور اس میں آپ جاتے بھی رہیں لندن بھی چلے جاتے رہیں چار چار پانچ پانچ دن کے لیے اب آپ شکوا کر رہے ہیں کہ ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا آپ کو ای سی ایل پہ تو ڈالا نہیں ہے دو تین دن کی جب تاریخ ہوتی ہے آپ چار دن میں جا کے آ سکتے ہیں فرس کلاس ٹیول کرتے ہیں آرام دے انداز سے جاتے ہیں آرام دے انداز سے آتے ہیں تو اسنا وہ بھی بیچ میں کیے رکھا ہے لیکن اتصاد صاحب شریف فیملی کا شکوا یہ ہے کہ وہ جب بھی استثناء کی درخواست دیتے ہیں وہ منظور نہیں کی جاتی ابھی ان دنوں کی اوپر وہاں پر ہیمنٹ ایرنگ گرانٹس پہ وہاں پر بیگم کلسوم نواز صاحبہ کتنی شدید بیمار ہیں تو آپ نے سمجھتے تھے کہ استثناء مل جانا شایئے تھا جو یہ چند دن کا عید کی دنوں کا مانگا تھا کم از کم شریف فیملی نے اللہ تعالیٰ صحت اور صحت یاب کرے محترمہ کلسوم نواز کو یہ ساری قوم کی دعا ہے کسی ایک کی بندے کی میری صرف دعا نہیں ہے ان کی عالت دیکھ کے دل بلکل چاہتا ہے کہ وہ بلکل چھیک ٹھاک ہوں اسپتہ سے نکلیں اور صحت یاب ہو کے پوری طرح صحت یاب ہو کر وہ نظر آئیں لیکن غریدہ ملزمان کے ساتھ بڑا بڑا جو ملزم ہوتا ہے جس کے اوپر اتنا سنگین الزام ہو منی لانڈرنگ کا اور اکامہ کا اس سے بھی زیادہ سنگین الزام ہو ان کے آپ دیکھیں فورن منسٹر پہ اور پرائیم منسٹر پہ یہ الزام لگے ہیں کہ وہ ایک فورن اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ غیر ملکی کمپنی کے وہ ملازم ہے فرض کیجئے قانون میں ایک ہی بات ہے فرض کیجئے وزیر خارجہ یا وزیر آزم کسی ہندوستانی کمپنی کے ملازم ہوتے تو کیا ہوتا یہاں آگ لگی ہوئی ہوتی کم از کم نواز شریف اور پی ایم ایل نواز کے علاوہ کسی دوسری جماعت کے کسی وزیر آزم نے کسی غیر ملکی کمپنی کا ملازمت کی ہوتی تو وہ جیل میں ہوتا لیکن اتزاز صاحب اکامے تو پیپلز پارٹی کے رانماؤں کے بھی سامنے آتے رہے ہیں بلکہ وزراء تقس کے بھی سامنے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ وزارتوں کے عوضے پر اور مشیروں کے عوضے پر برقرار رہے نہیں نہیں وہ کوئی پروسیکیوٹ نہیں ہوا کسی پہ الزام یہ نہیں لگا ان پہ تو الزام لگا اور الزام ثابت ہوا انہوں نے تسلیم کیا وزیر خارجہ نے تو تسلیم کیا اور یہ بھی تسلیم ہوئی اس بات میں کہ ان کے جو جب وہ ایمنے تھے تو ان کے دس ازار درم ان کی تنخواہ تھی جب وہ وزیر دفاع ہوئے تو وہ پچیس ازار درم ہو گئی اور جب وہ وزیر خارجہ ہوئے تو ان کی چالیس ازار درم تنخواہ ہو گئی ایک غیر ملکی کمپنی کے لیے کہ چھے دن ہفتے میں کام کرنے کا ان کا اور ان کو خبر نہیں کس طرح بری کر دیا گیا اس معاملے میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی پر بہرحال میں جو کہنے والا تھا وہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ محترمہ کلسوم نواز ہسپتال میں ہیں لیکن ہمارے قیدی ایسے بھی ہوئے ان کی جی ان کی مائیں بستر مرگ پہ پڑھ کے فوت ہو گئی ہیں اور ان کو جیل سے جنادے تک پہ آنے نہیں دیا گیا ان کو بڑی ریایت ہے ایک ملزم جو جس کے دو بیٹے مفرور ہوں عدالت اور قانون سے مفرور ہوں اور جن کے پاس یہ جا کہ لندن میں رہتا ہو اور ساری پبلک کے سامنے دو ابسکونڈرز فرم دا لا کے ساتھ رہتے ہوں اور انہی اسی گھر میں رہتے ہوں جو متنازے گھر ہے اور وہ اگر بیٹوں کا ہے تو یہ پوچھنا نہیں چاہیے باپ کو دس مرتبہ جا کے ان کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ رہ چکے ہیں جب تک جب سے یہ متنازے ہوا ہیں کہ بیٹا یہ تم نے کہاں سے میں نے تو پیسے نہیں دیے تمہیں تو تم نے کہاں سے یہ پیسے کمائے کس کس تجارت سے کمائے کوئی کالا دھان تھا کوئی سفید دھان تھا کیا دھان تھا کیا یہ باپ پوچھے گا نہیں اور یہاں آکے یہ معصوم آکے کہتے ہیں اس کی منیٹریل تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی دے چکے ہیں قومی اسیمبلی میں بھی دے چکے ہیں کہ وہ جدہ میں آہ مل تھی اس کا پھر وہ سکراب کا میٹیریل وہ سارا کس طرح سے پھر قطر تک گیا پھر وہ قطر سے اس کے بعد لندن تک گیا تو وہ والی منیٹریل تو وہ دے گئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ریایت ملزمان کو نہیں ملتی اور نہیں ملنی چاہیے لیکن شریف فیملی کو آپ کے نزدیک کافی ریایت مل رہی ہے حالانکہ نوازشیف صاحب کہتے ہیں کہ وہ نوے سے زیادہ پیشیاں بھگت چکے ہیں اور پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اتنی پیشیاں بھگتی ہوں اتزا صاحب آپ وکیل پر زیادہ پیشیاں وہ اس طرح بناتے ہیں بائی دوئے کہ ایک دن میں تین پیشیاں بنا لیتے ہیں کیونکہ تین ریفرنسز میں اگر کہ کٹھی لگی ہوئی ہو تو ایک دن میں تین پیشیاں ہو جاتی ہیں باقی بات رہی یہ کہ وہ منیٹریل آپ کہتی ہیں دے چکے ہیں کوئی منیٹریل نہیں دی یہ ہیں وہ سارے ثبوت جناب سپیکر جن سے وہ خریدے گئے فلیٹ اور یہ تمام ثبوت موجود ہیں یہ انہوں نے قومی اسیمبلی میں کہا پر ایک کاغذ ایک خط ایک آہ وہ بینک ٹرانزیشن ٹرانزیشن نہیں خطو دیا انہوں نے اتزا صاحب خطو دیا کتری کا کتری کا خط وہ قومی اسیمبلی میں تو نہیں ذکر کیا تھا کتری کا جو خطاب کی ایک قوم کے ساتھ ان میں تو کتری کا کہیں ذکر نہیں تھا آیا کتری تو بعد میں فیبریکیٹ کر لیا وہ خط ان کے وہ قرار جن کو انہوں نے پھر فارغ بھی کر دیا انہوں نے وہ فیبریکیٹ کیا جس طرح انہوں نے کیلیبری فونٹ کا ایک ٹرس ڈیڈ فیبریکیٹ کی کیا بات کرتی ہیں خریدا ایک باپ اپنے مفرور بیٹوں کے پاس جا کے رہتا ہے اسی گھر میں رہتا ہے جو متنازع ہے اور یہ بھی نہیں پوچھ کے آتا ان سے کہ یہ تم نے حاصل کس لیے کی اگر کس طرح کیے میں آپ کو بتاؤں ایک ڈپٹی سیکرٹری گورنمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری کے بیٹے کے نام پانچ یا چار گھر ڈی ایچ اے کے نکل آئیں تو ڈپٹی سیکرٹری پکڑا جائے گا بیٹا تو بعد میں پکڑا جائے گا تو وزیراعظم کے بیٹوں کے پاس اتنی خطیر پرابٹی ہو جو ماضی کا کس ماضی کا اس میں حال ہے وہ کہتے ہیں میرے والد کے ساتھ دفن ہو گیا اور جو حال کا جو حال کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں میرے بیٹوں کو جانتے ہیں اور وہ دونوں مفرور ہیں بھئی ان مفروروں کے ساتھ تو آپ رہ رہے ہیں جو مفروروں کو پناہ دے رہا ہو یا ان کے ساتھ رہ رہا ہو اس کی تو ویسے ہی دمانت نہیں ہونی چاہیے وہ نواز شریف صاحب فرما بھی چکے ہیں نا کہہ چکے ہیں اپنے بیان میں نیپ کوٹ کے سامنے کہ بیٹوں کے معاملات سے ان کا کوئی لیندین نہیں ہے بیٹوں کے معاملات سے قطعہ تعلقی کی ہے انہوں نے دوسری چیز یہ کہ اب معاملہ یہاں پر اٹک گیا ہے یہاں پر پھنس گیا ہے اتزاز حسن صاحب کے نیپ کہتا ہے وہ اپنے شباہد پہ قائم ہے کہ لندن فلیٹس نواز شریف صاحب ہی ان کے اصل مالک ہیں اور نیپ کہتا ہے کہ بارے ثبوت شریف فیملی تھا جو کہ انہوں نے نہیں دیا جبکہ شریف فیملی اپنے موقع پہ قائم ہے کہ نیپ کوئی الزام ابھی تک ثابت نہیں کر سکا آپ نے فرمایا کہ نیپ ریفرنسز میں ایکسٹینشن ملنی چاہیے تو یہ فرمایا کہ ایک تو کتنے ملنی چاہیے اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس وقت معاملہ کہاں پر اٹک گیا ہے کہاں پھز گیا ہے آپ کے کہ نیپ بھی اپنی بات پہ قائم ہے شریف فیملی بھی اپنی بات پہ قائم ہے تو ان ریفرنسز کا نتیجہ کیا نکلے گا ان ریفرنسز کا نتیجہ یہ نکلے گا اور بڑا واضح اور شریف خاندان کو نظر آ رہا ہے کہ بارے ثبوت اس معاملے میں شریف خاندان پہ ہے اس معاملے پہ نیپ پہ نہیں ہے عموماً عموماً بارے ثبوت ملدم پہ نہیں ہوتا ہے استقاسے پہ ہوتا ہے پر چند ایسے ایکسپشنز ہیں اور بڑی واضح ایکسپشنز ہیں بڑی غیر مبہم ایکسپشنز ہیں جہاں کے بارے ثبوت ملزم پہ ہوتا ہے ملزم کے پاس اگر اساسے وہ تسلیم کر لے کہ اس کے یا اس کی اولاد کے نام اساسے ہیں جن کی وہ انکم جن کے وسائل جن سے وہ حاصل کیے گئے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا وضاعت نہیں کر سکتا تو یہ ملزم کو سزا ہوتی ہے اور اس کیس میں نواز شریف یہ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے بیٹوں کے نام ہیں یہ تو تسلیم کر رہے ہیں یہ تو انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا قومی اسیمبلی میں کہا لیکن ساتھے وہ اپنے صاحبزادوں کے معاملات سے قطع تعلقی کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے معاملات سے کوئی لینڈن نہیں ہے ان کا وہ غریدہ جا کے ان کے گھر پہ ٹھہرتے ہیں لندن میں آپ کیمرے نہیں دیکھتے آج ٹیڈی کا کیمرہ وہاں نہیں پہنچا ہوتا آج ٹیڈی کا نمائندہ وہاں نہیں پہنچا ہوتا ایون فیلڈ فلیٹس پہ جہاں بیٹوں کے ساتھ جا کے قیام پذیر ہوتے ہیں جہاں مطرمہ کلسوم نواز شریف بھی جہاں علالت کے باعث جب آہ گھر پہ ہوتی ہیں تو گھر وہی رہتی ہیں بیس تیس سال سے ان کے اپنے وزیر داخلات نصار علی ان کے اپنے وزیر خواجہ آصف وہ کہہ چکے ہیں کہ بیس تیس سال بیس پچیس سال سے انہی گھروں میں رہ رہے ہیں انہی کے مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں مالک ہیں یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملات نواز شریف صاحب سے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ان کے معاملات سے کوئی لینا دینا ہے نہیں اب آپ نے کہا کہ یہ آہ کیس کا فیصلہ بلکل واضح ہے اتزاز حسن صاحب آپ نے کہا کہ سزا ہوگی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کانونی طور پر کیونکہ صاحبزادوں کے معاملات سے نواز شریف صاحب قطعہ تعلقی کرتے ہیں تو کانونی سٹینڈ یہاں پر کیا بنتا ہے یہ کانون اس کو کس طرح سے ریجسٹر کروائے گا اتزاز حسن صاحب کہ نہیں نواز شریف صاحب ہی ان فلیٹس کے اصل مالک ہیں یا اگر صاحبزادیں مالک ہیں تو وہ لنک نواز شریف صاحب سے ہی بنتا ہے یہ کانونی طور پر کیسے لنک اسٹیبلش ہوگا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس ریفرنسز کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کو سزا ہو سکتی ہے دیکھو آپ کو بار بار یہ تو آج کل کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کس طرح ان کا تعلق پیدا پیدا ہوگا نواز شریف نے میں قانونی بات کر رہا ہوں میں غیر قانونی یا قانون سے بالا تر کوئی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں قانونی بات کر رہا ہوں قانون کی بات بار بار کر چکا ہوں اور بارہا ہو چکی ہے کہ جب نواز شریف نے اپنی اپنی زبان سے کہا ہے یہ آپ ریکارڈ چلائیں نہ کبھی وہ ان کی تقریر جب وہ قوم سے خطاب میں کہتے ہیں جو آدمی رشوت کا مال بناتا ہے رشوت سے مال بناتا ہے وہ اپنے نام پہ تو نہیں رکھتا اگر نواز شریف نے اپنے نام پہ رکھا ہوتا تھا اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا وہ پٹواری یا ڈی ایس پی یا ڈیپٹی سیکٹری اپنے نام پہ تو نہیں رشوت کا مال رکھتے کس نے کہا ہے کس نے آج تک کہا ہے کہ یہ نواز شریف کے نام پہ ہے لیکن نواز شریف کی ملکیت ہے یہ سب کہہ رہے ہیں یہ خود نواز شریف کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی ملکیت ہے اگر بیٹوں کی ملکیت ہے تو آپ نے آوازے طور پر بتانا ہے کہ بیٹوں کے پاس کہاں سے وہ آئے پیسے جس سے انہوں نے وہ یہ گھر بنائے یا خریدے بیٹا انٹرویوز میں کہہ چکا ہے کہ میں نے جدہ کی ملک بیچ کے اور یہ گھر خریدے اب خریدے کا لفظ استعمال کیا اس نے ایک دفعہ نہیں بیس مرتبہ اور کہا الحمدللہ الحمدللہ ہم نے خریدے اور کسی بھی عدالت میں جب پیش ہونے کو کہا گیا تو ہم ثبوت لے کے پیش ہو جائیں گے کہاں ہیں وہ بیٹے جو ثبوت کہتے تھے وہ چلائیں نا ٹیپ صاحب آپ لوگ بھی تو جس طرح عدلیہ نرم ہوتی ہے ان پہ اور نرم ہاتھ رکھتی ہے میڈیا بھی بڑا نرم ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ان پہ اچھا آپ کو لگتا ہے تو زیاد صاحب کے میڈیا نے شریف فیملی پہ نرم ہاتھ رکھا ہوئے جبکہ شریف فیملی تو کہہ رہی ہے کہ ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے سر میں چونکہ سماجی طور پہ تو معاملات اسٹیبلشٹ ہیں کہ وہ ان کے صاحبزادے ہیں میں صاحب سے قانونی رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ قانونی دماغ ہیں سماجی طور پہ نہیں قانونی طور پہ قانونی اور اب اب تو اس پہ دو سال سے بحث چل رہی ہے میا صاحب خود اب اس پہ تسلیم کرتے ہیں جب خود کہتے ہیں کہ اپنے نام پہ نہیں رکھتا جو رشوت کا مال کماتا ہے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں لیکن یہ سوال میں نے اعتضاء صاحب آپ سے اس لیے کیا کہ گھوم پھر کے نیاب ریفرنسز کا معاملہ وہیں اسی نکتہ پہ آنکھیں اٹک گیا ہے نیاب اپنی بات پہ قائم ہے کہ جی ملکیت نواز شریف صاحب کی ہے نواز شریف اپنے بات پہ قائم ہے کہ جی میرے نہیں میرے صاحبزادوں کے ہیں ان سے میرا لینا دینا کچھ ہے نہیں بارے ثبوت مجھ پہ نہیں ہے نیاب نے ثابت کرنا ہے سو ان ان سو فورٹ اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ ان ریفرنسز میں اب آپ کے مطابق نیاب کو کتنی محلت کتنی توصیب ملنی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات تک اب یہ ریفرنسز چلتے رہیں گے پہلی بات تو یہ بات کریں کہ یہ جو نواز شریف کہتے ہیں میرا ان بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہائیر ایڈز میں کی ریسٹورانز میں برگر تو کھا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس گھر پہ ان کے گھر میں جا کے رہ رہے ہوتے ہیں لندن میں بیگم صاحبہ ان کی ان کے گھر میں رہتی ہے اگر بیٹوں کا گھر ہے ان کا نہیں ہے فرض کل لیجئے اور بیٹوں سے لینا دینا وہ باپ جس کے دو بیٹے مفرور ہوں فوجداری مقدمے میں اس کی زمانت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں کدھر گئے ہیں بیٹے بیٹے اس بیٹوں سے اس لا تل کی ایسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی بیٹے بھاگ گئے ہیں میری بات نہیں مانتے سنتے نہیں وہ پتہ نہیں لیبیا چلے گئے ہیں دبائی چلے گئے ہیں ملیشیا چلے گئے ہیں پاکستان میں ہیں کدھر ہیں مجھے نہیں معلوم یہ باپ ہوتا ہے جو کہتا ہے میرا لینا دینا کوئی نہیں جس باپ کو بیٹے ہیترو ائرپورٹ پہ ریسیو کر کے گاری چلا کے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں وہی گھر جو متنازع گھر ہے اور بیگم اور والدہ ان کی وہاں ہی موجود ہوتی ہے اور بہن بھی ادھر ہی جا رہی ہوتی ہے وہ باپ کہے کہ میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے کوئی ماننے والی بات ہے کوئی عدالت مان سکتی ہے یہ اسی طرح ہے عدالت ان سے اگر فیور کرنا چاہے تو جس طرح ہدیبیا پیپر میں انہوں نے فیور کیا ہے کہ کہہ دیا ہے کہ ایک کرمنل فوجداری مقدمہ بھی زائد المیاد ہو سکتا ہے کہاں زائد المیاد ہوا ہے ایک ریپ اگر کسی نے کیا وہ دس سال بعد پکڑا جائے اس پہ ٹرائل چلتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا دس سال گزر گئے ہیں یا ان کو یہ ریایت دی گئی ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ خاجہ عاصف کا حکامہ گو وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے فورن کمپنی کا ملازم ہے ہمارا فورن منسٹر تو اس کو کچھ نہیں کہا یہ ریایتیں اگر عدالتیں دیتی رہیں گی اور شریف خاندان کو کوئی ایسی ریایت دی گئی تو وہ بری ہو سکتے ہیں ورنہ تو انہوں نے اپنا کیس خود اپنے خلاف کر لیا ہے کوئی ایک کاغذ بھی ثبوت کے طور پہ نہیں دیا جو منی ٹریل بتا سکے کہ پیسہ کہاں سے آیا کس کے نام پہ آیا کس طرح کمایا کتنا ٹیکس دیا کون سے سٹیٹ بینک کی مرضی اور اجازت سے یہ پاکستان سے لندن گیا لندن اگر نہیں گیا اب یہ پاکستان سے تو لندن میں کمایا کس طرح میرا تو خیال ہے کہ لندن کی اتھارٹیز بھی اس میں اس ٹرانزیکشن کو مشتبہ سمجھیں گی اور شاید یہ جو اب نیا قانون آیا لندن میں دوزار سترہ میں وہ شاید ان پہ بھی شروع ہو جائے لگنا بیریسٹر اتزاز ایسن صاحب اسی پر آپ سے مزید بات بھی کرنی ہیں خاص طور پر یہ کہ کیا نیاب ریفرنسز اب انتخابات تک چلیں گے کیا کوئی سیاسی حالات جو ہیں وہ قانونی معاملات کے آڑے آ رہے ہیں اس کے علاوہ الیکشن کی جو گہمہ گہمی ہے ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے جنرل مشرف کی واپسی اور کالا باہ ٹیم اتزاز ایسن صاحب سے سب باتیں کریں گے آفٹر شورٹ بریک سٹیپ جی ویلکم بیک آفر دا بریک ہم بات کر رہے ہیں بیریسٹر اتزاز ایسن صاحب سے سر میں ایک سوال آپ سے بار بار کرنا چاہ رہی ہیں اس کا جواب میں آپ سے ضرور لوں گی کہ آپ کے نزدیک نیاب ریفرنسز کی مدت میں کتنی ایکسٹنشل ملنی چاہیے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی معروضی سیاسی حالات قانونی معاملات کے آڑے آ رہے ہیں اور یہ جو ریفرنسز ہیں یہ انتخابات تک چلتے جائیں گے شاید کسی کو محسوس ہو رہا ہو کہ اس موقع پہ نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالنا یا مریم نواز صاحبہ کو سزا دینا سیاسی طور پر غیر مناسب ہو سکتا نہیں جو تو ریفرنسز ہیں یہ اتنا عرصہ چلنا چاہیے جتنا کہ حصول انصاف کے لئے ضروری ہے اور یہ ڈیفینس کو پورا موقع ملنا چاہیے ڈیفینس نے ابھی اپنے ڈلائل دینے ہیں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے جتنی جتنا بھی وقت اس میں صرف ہو یہ قانون کے تقاضی پورے کرنے کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں بیچ میں یہ کہ ڈی ٹو ڈی ریفرنسز نہیں چلی ہیں کیونکہ میاں صاحب اور میاں صاحب نوہینے تو ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے چھ مہینے کی ڈیڈلائن دی تھی تو کیا سپریم کورٹ کو اس کا قانونی اصل میں قانونی تقاضی کسی کو پتا تھا کہ جو وزیر صفائی ہیں وہ اتنا ٹائم اتنا زیادہ ٹائم لیں گے جرا کرتے میں کہ ان کو اپنے ہی خود بھی نقصان ہوا ہے اس جرا سے نقصان اصل میں ڈیفنس میں کو ہوتا ہے پر انہوں نے جرا جاری رکھی جاری رکھی جاری رکھی وہ واجد رہا کی کہ ٹائم پاس ٹائم پاس کرنے کے لئے اور اس میں نقصان میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا ہی ہوا ہے پر بہرحال بہت سینئر وکیل ہیں ان کو اپنے کلائنٹ کے لئے جو بھی مناسب وہ سمجھتے تھے وہ کرنا ان کے لئے لازم تھا ٹھیک اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت لنگی جرا کی پر ان کے مطابق وہ مناسب جرا ہو گئی پر بہرحال اتنی جرا کسی کرنیل کیس میں اکثر نہیں ہوتی اتنی لندی کئی ہفتے جرا ہوئی تو اس سے تو ابھی ڈیفنس نے سنوار کو پھر جرا کرنی ہے واجد زیا صاحب پر جی کرنی ہوگی تو پھر یہ تو ڈیفنس پہ ہے نا ڈیفنس اگر ٹائم دیتا ہے تو عدالت کو اور قانون کو ڈیفنس کو ٹائم دینا بھی چاہیے ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک ہے لیٹس ٹاک باوٹ الیکشنز اتزاز احسن صاحب بلکہ الیکشنز میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جنرل مشرف صاحب کی پاکستان باپسی بلکہ طلب ہی سپریم کورٹ نے طلب کیا اور یہ کہہ کے طلب کیا ہے کہ ان کو یقین دھیانی کروائی گئی ہے کہ وہ پاکستان آئیں سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اسی پہ نوازشریف صاحب کافی برہم کافی نالا بھی ہوئے کہ یہ کہاں کا آئین ہے یہ کونسا آرٹیکل میں لکھا ویسا آپ کے کہتے ہیں تزاہ سر پرویز مشرف نے آنا ہے نہیں یہ ایک شیڈو قسم کی باکسنگ ہے جو پرویز مشرف کر رہا ہے سپریم کورٹ میں اگر کہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی ریایت دینی کا ارادہ لگتا ہے سپریم کورٹ کا پر اس کو یہ موقع دینے کا ضرور سپریم کورٹ کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی یہ کہتا ہے کہ مجھے آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا یا مجھے قانون عدالت تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا اس طرح کے معاملات میں لوگوں کی زمانتیں ہوئی ہیں کروز گرفتاری اور حقامات جاری ہو چکے ہیں پہلے بھی ہو چکے ہیں چوزری شجاعت حسین صاحب کا پہلا کیس تھا کہ آپ باہر تھے آپ پر مقدمات تھے تو سپریم کورٹ ہی نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو کوئی گرفتار نہ کرے جب یہ واپس آئیں اور ان کو عدالت تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے بعد کئی ایسے فیصلے آ چکے ہیں جن میں یہ اس قسم کے عقامات عدالتوں نے جاری کیے ہیں تو اگر عدالت نے پرویز مشرف کے لیے کر دیا تو پرویز مشرف کی میرا خیال ہے اصل میں it is calling is bluff کہ میں یہ اس وجہ سے نہیں آ سکتا اس وجہ سے انہوں نے کہا بھئی تمہیں کچھ نہیں کہا جاتا آپ آ تو جاؤ پاکستان میں تو اس پہ میاں صاحب کو اتنا برم نہیں ہونا چاہیے یہ پرویز مشرف میرے خیال میں اس کے لیے اگر بینڈ واجہ بھی بھیج دیا جائے دوبائی سے اس کو پاکستان لانے کے لیے ان مچ فین فیر تو وہ واپس نہیں آتا اس نے نہیں آنا واپس مجھے ایک چھوٹے سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کالہ باغ ڈیم کے حوالے سے ملک میں پانی کی قلط کے حوالے سے بات کریں گے موسیقی موسیقی جی ویلکم بیک آف آف آ دا بریک ہم بات کر رہے ہیں باریسٹر شاہدری اتزاز ایسن صاحب سے اتزاز صاحب سیاست پر تو کافی بات ہو گئی مزید باتیں ہوتی رہیں گی لیکن پاکستان کو اس وقت بہت بڑے مسئلے کا سامنا ہے سپریم کورٹ جس کیس کو سن رہی ہے جس میں آپ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے معاوین ہے ملک میں پانی کی قلط اور نئے ڈیم نہ بنائے جانا لیکن کالا باغ ڈیم میں سپریم کورٹ میں کچھ باتچیت ہوئی ہے کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے جس سے پورے ملک میں ایک بیچینی کی فضاء پیدا ہو گئی کہ شاید کالا باغ ڈیم کے لیے راہ ہمبار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب جونکہ متنازعہ ہے یہ کالا باغ ڈیم اور آج سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ اگر چار بھائی جو ہیں متفق نہ ہوں تو پھر اس کا متبادل دیکھنا پڑے گا متبادل کیا ہوگا اتضاع صاحب آپ بتائیں کہ متبادل کیا ہوگا اس میں میں موجود تھا سپریم کورٹ میں جس وقت یہ چیف دستر صاحب نے یہ بلذکر چھیڑا اور یہ معاملہ آیا یہ ایک پیٹیشن کی صورت میں ان کے سامنے آیا کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے یوں ہی اٹھا لیا غیر وجہ کے تو یہ معاملہ پانی کا پانی کی قلت کا اور پانی کی قلت میں کالا باغ ڈیم کے نہ بننے کو ایک حصہ ہے ہماری آبادی کا پاکستان کی جو سمجھتا ہے دیگر اس کے مخالف جو رائے ہیں وہ تین صوبوں میں غالب ہے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ اور تینوں کی اسیمبلیوں نے متفقہ طور پر تمام جماعتیں جو وہاں تھی انہوں نے ان تینوں اسیمبلیوں میں اس کے خلاف اس کے تعمیر کے خلاف قراردادیں پاس کی ہیں اور اس میں سندھ اور خیبر پختونخواہ کے کافی ٹھوس اگر آپ ان کی بات سنیں ان سے مقالمہ کریں تو بڑے ٹھوس اعتراضات ہیں جن میں ڈیزرٹفیکیشن ہے جس میں فصلوں کی بجائی کے ایام مختلف ہونے کی وجہ سے پانی نہ پہنچنے کا امکان ہے جس میں وارٹیبل لور ہونے کا سی انکروچمنٹ کا پلہ مچھی پلہ مچھی اسی طرح ہے سندھ میں جس طرح ہم مرگی کھاتے ہیں پنجاب میں پلہ مچھی ان کا سٹیپل ہے لیکن اگر ڈیم بنے گا اس جگہ اور وہ سیڈیمنٹیشن ہو گئی تو پانی میں کی سپیسیفک گریوٹی وہ ختم ہو وہ نہیں رہ گی جس میں پلہ مچھی یا بلائن ڈالفن پل سکتی ہے یا فروغ پا سکتی ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ کے اعتراضات ہیں کہ پشاور کوہارٹ اور بننو کی وادیاں جو ہیں یہ وارٹر لاگ ہو جائیں گی اور فلیش فلیڈ اگر انیس سو اکیس اور دوزار دس والے جس طرح آئے اگر یہ رکاوٹ ہوئی سندھ دریا کے رستے میں کالا باغ ڈیم ڈاؤن سٹرین تو یہ ہر سال دوزار دس کی طرح نوشیرہ ڈوبے گا اب یہ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں ان میں ڈیم کو لور کیا جا سکتا ہے اس قسم کے آفرز آ سکتے ہیں لیکن ان پہ ایک بات جو کلیرلی چیف جسٹس پاف پاکستان نے میری بات کو تسلیم کیا اور خود بھی انہوں نے برملہ کا بلکل کہ یہ پانی چار بھائیوں کا ہے چار سوبوں کا ہے کسی ایک کا نہیں ہے اور اس پہ اتفاق کے رائے ہونا بہت ضروری ہے اور پانی کی قلت کے بارے میں تو اب سندھ ہو سرہد ہو خیبر پختونخواہ ہو پلوچستان ہو پنجاب ہو ہر ایک شہری کو محسوس ہو رہا ہے کہ ذراعت کے لیے پانی بھی اور پینے کا پانی بھی یہ یا مفقود ہوتا جا رہا ہے اور اگر مفقود نہیں ہوتا جا رہا تو یہ پلوٹ ہوتا جا رہا ہے آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں کیمیکلز جالے جا رہے ہیں اس میں سیر جالا جا رہا ہے تو ہمارے دریاؤں کی اور نیروں کی حالت یا سوکتے جا رہے ہیں اور وارٹیبل نیچے لاہور میں وارٹیبل جو چالیس فٹ پہ تازہ پانی ٹیپ وارٹر پینے کا ٹیپ وارٹر انیس سو پجتر چھتر میں تھا اب وہ تین سو فٹ نیچے چلا گیا ہے اور پینے کے قابل نہیں رہا کیونکہ بیچ میں ملاوٹیں انڈرگراؤنڈ ایکویفر میں آگئی ہیں تو اس پر سپریم کورٹ کو بھی تشویش ہے جس طرح ہر سندھی کو ہر پنجابی کو ہر بروچی کو ہر پتھان کو تشویش ہے ہماری اولادیں اور بچے جس طرح چیف صاحب نے کہا سٹنٹڈ گروت ہو جائے گی ان کی سٹنٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے دورفیزم بہت زیادہ ہو رہی ہے ہم بچے ہمارے پورا قد نہیں نکال سکیں گے تو یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کوشش کریں کہ کوئی اس کو براڈ میں بیچ میں کالابار نعم ہو یا نہ ہو یہ چار بھائی جو بیٹھ کے تیہ تو کریں کہ اس پانی جو پانی پانوں سے آتا ہے اور سندر میں چلا جاتا ہے اس کا کچھ کریں یا جو پانی آلودہ ہوتا ہے اوپر والے کر دیتے اور نیچے والوں کے لیے یا جو اوپر والے استعمال کرتے ہیں نیچے والے نہیں کر سکتے ٹیلوں میں نہیں پہنچتا سندھ کے پانی تو یہ کوئی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پنجاب سندھ خیبر پختورخا کوئی ہندوستان پاکستان کا مسئلہ تو نہیں ہے جو ہندوستان ہمارے ساتھ کشن گنگا کے ساتھ اور دریائے سندھ پہ بند بان کے اور بغلیار چناب پہ اور کشن گنگا جیلم پہ بان کے جو نیلم دریائے اس پہ بنا رہے ہیں ہی کہہ رہے ہیں آپ اتزاز صاحب اور یہ کوئی ہندوستان پاکستان کا نہیں لیکن زندگی موت کا ڈیفنیٹی مسئلہ ہے اتزاز صاحب انفرچنیٹ بھی میرے پاس بغ ختم ہو رہا ہے لیکن میں آپ سے یہ پانی کے مسئلے کے حوالے سے ایک اور نشیز ضرور رکھوں گی ایک اور پرگرام آپ کے ساتھ پانی کے مسئلے پہ ضرور کریں گے یہ تھا آج کا پرگرام دیکھنے کا بہت شکریہ آج سیو کمیگ بیگ اللہ حافظ